وزیر اعظم شباز شریف نے تھر میں تھرکول بلوک ٹو سندھ کول مائن کمپنی کے توسیح منصوبے کا افتتاہ کر دیا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں وزیر اعلا سندھ مراد علی شاہ نے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا ائرپورٹ پر استقبال کیا خیبر پختونخواہ میں سرکاری ملانسمین حکومت کے خلاف سرکوں پر نکل آئے پشاور کے جنا پارک میں لیڈی ہیلتھ ورکرز اور پرائمری سکول کے اساتذہ اپنے اپنے مطالبات کے حق میں سرابہ احتجاج پریس کلپ پشاور کے باہر تنقاہوں کی عدم فراہمی پر قومی رزاکار پولیس کے اہلکاروں کا مظاہرہ کہا صوبائی حکومت نے 294 رزاکار پولیس اہلکار بھرتی گئے برسوں سے ڈیوٹی دے رہے ہیں تنقاہیں نہیں دی گئیں ادھر لنڈی کوتل اسپطال خیبر کے ڈاکٹرز اور پیر میڈکل سٹاف کی ایم ایس کے خلاف ہرتال ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ایم ایس نے اسپطال کی حدود میں پرائیوٹ پریکٹس پر پابندی آئیت کر رکھی ہے ایم ایس کا کہنا ہے کہ سرکاری اوقات میں نجی پریکٹس پر پابندی آئیت ہے راول پنڈی کی انٹی کرپشن عدالت کا ایک بار پھر وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم عدالت کی انٹی کرپشن ٹیم کو رانہ سناؤلہ کی گرفتاری کے لیے کوشش جاری رکھنے کی ہدایت تین گاڑیوں پر مشتمل انٹی کرپشن ٹیم تھانا سیکیٹریٹ پہنچ گئی انٹی کرپشن ٹیم نے عدالتی حکم نامہ ایسے چو کو دکھایا انٹی کرپشن کورٹ نے ادم پیشی اور گرفتاری نہ دینے پر رانہ سناؤلہ کے ناقابل زمانت ورن گرفتاری جاری کیے تھے سوات میں چار باق کے علاقے گلی باق میں سکول وین پر فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات جاری پولیس کے مطابق فائرنگ کا نشانہ ڈرائیور تھا فرنٹ سیٹ پر بیٹھا بچہ بھی زخمی ہوا واقعے کو سکول کے بچوں کو ٹارکٹ کرنے کا تاثر غلط ہے وین میں سکول کے دس سے گیارہ بچے موجود تھے ڈرائیور کے قتل کے خلاف لوائقین اور اہل محلہ کا احتجاج علاقے میں پولیس کا سرچ آپریشن جاری فائرنگ سے ڈرائیور جامحق اور ایک طالب زخمی ہوا دفعہ 146 کے قانون کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست کے قابلے سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ پنجاب اور خیبر پختونقواں میں پی ٹی آئی کی حکومتیں ہیں پہلے ان صوبوں میں یہ قانون ختم کرائیں امن و امان کا معاملہ اگزیکیٹیف کو دیکھنا ہے عدالت کبھی مداخلت نہیں کرے گی جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی کیا اسلام آباد میں دفعہ 146 کا نفاظ نہیں رہا اگر پی ٹی آئی کو ریلی نکالنی ہے تو اس کے لئے ڈپٹی کمیشنر کو درخواست دیں وفاقی حکومت کا کراچی میں 16 اکتوبر کو زمنی انتخابات موقع کرنے کی درخواست پر غور جاری سندھ میں 23 اکتوبر کو بلدیاتی الیکشن کے نقاط پر بھی ابحام برقرار وزارت داخلہ کی درخواست پر سندھ پولیس کے ایک ہزار سزائیت پولیس اہلکار اور افسر اسلامباد دائیونات وزارت داخلہ بھی زمنی انتخابات تین ماہ کے لئے موقع کرنے کی درخواست کر چکی ہے حکومت سندھ الیکشن کے لئے سیلاب کے باعث پولیس فورس اور فنڈس کی کمی کا اندیا دے چکی ہے وزیراعظم شہباز شریف کے لئے بڑا عالمی عزاز اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلیوں اور مسائل کے حل سے مطالق تنظیم کانفرنس آف پارٹیز کی نائب صدارت دینے کا اعلان اقوام متحدہ کے ایک سو پچانوے ممالک میں سے یہ عزاز پاکستان کو ملا ہے وزیراعظم شہباز شریف نوروے کے وزیراعظم مصر کے صدر گول میں اس کانفرنس کی مشترکہ صدارت کریں گے سی او پی کا اجلاس شہ سے اٹھارہ نومبر کو ہوگا ایمکیو ایم پاکستان کے کامران ٹیسوری آج شام گورنر سندھ کے منصب کا حلف اٹھائیں گے تقریب حلو پرداری گورنر ہاؤس میں ہوگی کامران ٹیسوری چونتیس میں گورنر کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے نیورک کے بعد کراچی دنیا میں سب سے زیادہ منشیات استعمال کرنے والا شہر بن گیا تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں منشیات استعمال کرنے والوں کی تعداد سرسٹھ لاکھ ہے منشیات کی باستانی فراہمی طالب علموں میں منشیات کے پھیلاؤں کا سبب بنتی ہے والدین کی ادم توجہ تعلیم سے ادم دلچسپی طالب علموں میں منشیات پھیلنے کی وجہ قرار اسلامباد میں شہریوں سے چھینے گئے موبائل فون کے پی کے اور پھر افغانستان سمگل کیے جانے کا انکشاف پولیس ذرائع کے مطابق چھینے اور چھوڑی کیے گئے سمارٹ فونز کا آئی ایم ای آئی نمبر تبدیل کیا جاتا ہے جس کے بعد موبائل فون ناقابلے ٹریس ہو جاتا ہے کیے پی کے میں چھوڑی شدہ موبائل خریدنے والے بڑے ڈیلر کی شناکت کر لی گئی شواہد کے بعد گرفتار کیا جائے گا اور سٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا کمیٹی شہر سود کا فیصلہ کرے گی ملک میں موجودہ شہر سود پندرہ فیصد ہے